پی سی بی چیئرمن موسیٰ نکمی نے بھی بلیک میل کر دیا بی سی سی کو کہ جی ہم ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئیں گے ہم ہم انڈیا نہیں آئیں گے کسان دیفنیلی جائے گا کیونکہ یہ تو کنگل ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں بوکھے لوگ ہیں یہ تو جائیں گے آئی سی سی میں سب سے زیادہ پیسہ تو انڈیا کے وہ اگر کہتا ہے میں آپ کو سیریز نہیں دیتا وہ یہ جا کے تلوے بھی چاٹیں گے شاید افریدی نے بولا کہ انڈیا سے ہمیں کوئی اچھے الفاظ یا اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے میرے خیال میں پاکستان کو بھی ان کے ملک میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہماری بھی ایک عزت نفس ہے پاکستان کی بھی دنیا میں ایک عزت ہے تو بیٹا انڈیا کو فرق نہیں پڑے گا نہ تو ان کی کوئی کانمی میں فرق آئے گا نہ ان کا کوئی بورڈ آگ کے نہ جانے سے گریب ہو جائے گا پاکستانیوں ایشیا کب پچھلا والا بھول گئے وہاں پر بھی بول رہے تھے کہ نہیں آئیں گے لیکن آپ لوگ کس چیز پر مان کر رہے ہو یار ہر چیز پر تو وہ آگے آپ سے ایکانومی اس کی اچھی سپورٹس اس کی اچھی ایجوکیشن اس کی بزنس اس کا سیاست اس کی تو وہی بات ہے نا ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے اس وقت کرکٹ کے اوپر اگر کنٹرول ہے تو وہ انڈیا کا ہے پوری دنیا کے اوپر کرکٹ کا کنٹرول ان کا ہے وہ جس کو چاہتے ہیں جس ڈی گریڈ کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ اوپر لے آتے ہیں تو یہ جو گھنٹے کے آگے کہہ رہے ہیں نا نیچے کہ ہم نہیں جائیں گے اب ہمارے پاس بھی آپشن ہے بھار میں جائے انڈیا یہ وہ فلانہ ٹم کا نا بندے دے بھتر بن جاؤ بندے کے بچے بن جاؤ دوزار پچیس کا جو ایشیا کپ ہے وہ انڈیا میں کھیلا جائے گا اور آپ کو بتا ہے کبھی وہ چیمپین سٹرافی والا مدہ چل رہا ہے کہ جی انڈین ٹیم پاکستان نہیں آئے گی آئے گی پتہ نہیں کیا کرے گا کیا انڈ پہ انڈ نکلے گا ساتھ ہی پاکستانی میڈیا اور پی سی بی چیئرمن موسیٰ نکمی نے بھی بلیک میل کر دیا بی سی سی کو کہ جی ہم ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئیں گے ہم ہم انڈیا نہیں آئیں گے پہلی بار ہم آگے تھے آپ کی باتوں میں لگ کر لیکن اس بار ہم انڈیا ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئیں گے لاس یر بھی ہم نے ورلڈ کپ کھیل لیا تھا آپ نے بولا تھا کہ آپ چیمپر سٹاپ بھی کھل لے آو گے لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے اور ہم بھی نہیں آئیں گے شاید افریدی نے ابھی ایک تیسٹ انٹرویو میں سن کے آیا ہوں جس میں شاید افریدی نے بڑا کھلے ہاں بولا ہے کہ انڈیا اگر چاہتا ہوا تو آجے گا اگر نہ چاہتا ہوا تو نہیں آئے گا ہمیں انڈیا سے پیسے بھی کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے شاید افریدی کے الفاظ تو شاید افریدی نے بولا ہے کہ انڈیا سے ہمیں کوئی اچھے الفاظ یا اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے یہ شاید افریدی نے جو ہے وہ بولا ہے یہ زدبازی ہے نا پھر اگر وہ نہیں آرہے ان کو سیکیورٹی ایشو ہیں تو ہمیں بھی تو سیکیورٹی ایشو ہیں نا ہمیں تو پہلے بھی جو ورڈ کپ جا کے بھارت میں کھیل چکے ہیں دو ہزار تیس کا ورڈ کپ وہ تو میں اب دیکھیں اگر وہ چیمپنین ٹرافک کھیلنے کے لیے نہیں آتے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے نا پہلے تو ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی سریز ایسی ہو نہیں رہی تھی اب ہمارے پاس سریز ہو رہی ہے اگر وہ اس چیز سے آنے سے انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نہیں آرہے کہ ہمیں یہاں پہ یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے تو ہمیں بھی پھر وہاں پہ نہیں جانا چاہیے نا ایڈیا والے ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو باقی لوگ بھی نہیں جائیں گے دنس تو ہوئی نا پھر ان کی لیکن اسال میں ان کا جوس حال نا وہ سیاسی ایشو ہے بیکگر 유튜�ڈ میں ان کی سیاسہ چل دی ہے ایسا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پاکستان میں کہ کوئی سکورٹی کا کوئی مسئلہ ہو کوئی ایسا ہو تو بس جانبوچکے انہوں نے اگنور کیا پاکستان کو میرے خیال میں پاکستان کو بھی ان کے ملک میں نہیں جنا چاہیے کیونکہ ہماری بھی ایک عزت نافس ہے پاکستان کی بھی دنیا میں ایک عزت ہے ایک اچھی ٹیم ہے اور پاکستان کو بھی ان کو اگنور کرنا چاہیے بالکل نہیں جنا چاہیے تو بیٹا انڈیا کو فرق نہیں پڑے گا جتنا ان کا سٹرانگ بورڈ ہے نا لٹرلی ان کو فرق نہیں پڑے گا یہ ایک سچی بات ہے آپ نہ کھلنے جو اسیا کب نہیں فرق پڑے گا ان کو ان کو نہیں پڑے گا یقین کر لو نہ تو ان کی کوئی کانمی میں فرق آئے گا نہ ان کا کوئی بورڈ آپ کے نہ جانے سے غریب ہو جائے گا ان کا کسی بھی ٹورنمنٹ کی ویورشپ کسی بھی ٹورنمنٹ کی سپانسرشپ یا براڈ کاسٹنگر میں بات کروں نا تو جن لوگوں سے آتے ہیں نا وہ یہ دو تین لوگ ہیں یہ ویرات کو لیڈ ہو چھرما یا ٹیم انڈیا کر لو آپ مطلب ان لوگوں سے ویورشپ آتی ہے آپ سے تو آتی نہیں ہے ویورشپ آپ جاؤ نہ جاؤ ایک برابر ہی ہے اس بات کو آپ کو تھوڑا سا میں نے کلیر کر دیا تو یہ جو گھنٹے کے آگے کہہ رہے ہیں نا نیچے کہ ہم نہیں جائیں گے اب ہمارے پاس بھی آپشن ہے باڑ میں جائے انڈیا یہ وہ فلانہ ٹمکانہ بندے دے بھتر بن جاؤ بندے کے بچے بن جاؤ وہ بات کیا کرو جس بات میں تھوڑی سی لاجک پائی جاتی ہو وہ بات کیا کرو جس بات میں تھوڑی سی کلیرٹی پائی گئی ہو اپنی طرف سے پیشا پشانیاں نہ کیا کرو انسان کے بچے بن جاؤ پاکستان دیفینیٹلی جائے گا کیونکہ یہ تو کنگل ہے اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں بوکھے لوگ ہیں یہ یہ تو جائیں گے آئی سی سی میں سب سے زیادہ پیسہ تو انڈیا کہہ وہ اگر کہتا ہے میں آپ کو سیریز نہیں دیتا ہوں یہ جا کے تلوے بھی چاٹیں گے جائیں گے یہ ان کے پاس جواز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بعد یہ ہے کہ میں پھر بات وہی کروں گا کہ کھیل کو سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہیے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو نفرت جو پڑی حالانکہ نفرت کس چیز کی ہے انڈیا آپ سے چار ہزار گناہ آگے ہیں آپ اس سے پیچھے ہیں آپ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے تو آپ اس کے تنکیر نہیں کرو اپیشیٹ تو کرو یار چلو اس کے نقشے قدم پہ چلو جو یہ کی دن ازاد ہوئے ہیں سارے وہ ایک دن بعد ہوا ہے اس کی لائف ایک دن کم ہے آپ سے لیکن آپ لوگ کس چیز پر مان کر رہے ہو یار ہر چیز پر تو وہ آگے ہیں آپ سے ایکانومی اس کی اچھی سپورٹس اس کی اچھی ایجوکیشن اس کی بزنس اس کا سیاست اس کی وہی بات ہے نا ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے اس وقت کرکٹ کے اوپر اگر کنٹرول ہے تو وہ انڈیا کا ہے پوری دنیا کے اوپر کرکٹ کا کنٹرول ان کا ہے وہ جس کو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ اوپر لے آتے ہیں ان کا جو ایک بیک تھری بھی بنا ہوا وہ اپنی مردی کے فیصلے کرواتے ہیں اور اپنی مردی کے ساتھ ہی کرکٹ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں سر اگر دیکھیں ایشیا کپ میں پاکستان نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر تو کیا تب وینیو چینج ہوگا یا نہیں میرا خیال میں کوئی چینج نہیں ہوگا کوئی ایسا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا پاکستان چلا جائے گا تو ان کو یہ کہ ہماری کوئی شورت ہو جائے گی میاج بن جائیں گے کوئی پیسے بن جائیں گے لیکن ان کو اس کو خاص فرق نہیں پڑے گا کہ ان کو دنیا میں اور بھی کرکٹ کی بہت ساری ٹیمیں ہیں